اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقات کی تمام پریشانی اور دک تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ باقات کی تمام سکیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کر آئی ہوں مخبتوں کو پیدا کرنے کے لیے اور شادیوں کے لیے بہت ہی بینیاز اور بہت ہی عالی قسم کا وظیفہ ہے اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی یہ شادی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمان کرنا ہے یہ وظیفے سے ایک تو دلوں میں مخبت پیدا ہوگی اور جہاں پر بھی آپ رشتہ دے جو گے وہاں سے آپ کو کبھی بھی انکار نہیں ہوگا تو طریقہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ آپ نے سورے القدر سورے القدر تو جس سے بھی آپ کو مخبت ہو جس سے بھی آپ شادی کر رہے ہو یا جس سے بھی آپ شادی کرنا چاہتے ہو لڑکی ہو یا لڑکا تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی یہ سورت آپ پڑھو گے پاس اگر بتیے دو تین جلالو اور پھر یہ سورت پڑھو اور کوشش کرو کہ اپنا مو اس مطلب کہ جہاں سے رشتہ آیا ہے یا آنا ہے یا جس کے لئے آپ کر رہے ہو اس کی طرف آپ کا چہرہ ہو ٹھیک ہے اس سمت میں ہو تو پھر یہ عمل کریں اور یہ عمل جو ہے مغرب کے ٹیم کریں ٹھیک ہے مغرب کے ٹیم صرف سورہ القدر کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے سورہ القدر کو سات مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تین دن تک آپ پڑھیں گے تو فوراں ہی آپ کو اس کا ریزرٹ الحمدللہ ملے گا تین دن کے اندر اندر جس کو آپ طلب پڑھنا چاہتے ہو یا جس کے لئے آپ نے یہ وظیفہ جس مقصد کے لئے بھی کیا ہے وہ مقصد آپ سہم میں رکھو اور انشاءاللہ جس مقصد کے لئے وظیفہ کرو گے فوراں مقصد پورا ہوگا اللہ پاکہ آپ کی مدد کریں گے آپ یہ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ بہت نایاب وظیفہ ہے اور ایک بات یاد رکھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے مطلب کے لگاؤ رکھتے ہیں یا آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ طریقہ ہے کہ اگر شریعت کی خلاف کوئی کام نہ ہوا ہو یہ شریعت کا مطلب کے کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر آپ نے یہ وظیفہ جو ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ لڑکا ہے تو اپنی بازوں کے اوپر سورے قبر لکھ کر تو باندھ لیں تو اس کو باندھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا اور جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا بہت مائیہ وظیفہ ہے اگر جتنی بھی اس وظیفے کی قبر کی جائے کم ہے آپ لازمین کیجئے گا اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نجائز کام کے لئے بلکل نہ اس کو استعمال کیجئے گا کیونکہ پھر اللہ پاک آپ سے ناراض ہو جائیں گے پھر اللہ پاک کی ناراضی بہت بڑی ناراضی ہوتی ہے پھر کبھی بھی زندگی میں کبھی آپ کامیاب نہیں ہوگے اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور سسکرائب کریں آنے والی تمام ویڈیو بہت پیارے عملیات اور وظائف اور معلومات درہیں اجازتیں اللہ حافظ